شادی ہوتی ہے نکاح ہوتا ہے اور نکاح کے بعد میاں بی بی ایک دوسرے پر حلال ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں محبت کرتے ہیں وقت بیتاتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے دوستو کہ ہم بستری ایک ہفتے میں کتنی مرتبہ کرنی چاہیے اگر نہیں معلوم تو اس ویڈیو کو آخر تک جرہ دیکھیں گا اس کی پر بلکل مت کیجئے گا ورنہ آپ کو پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دیکھیں آپ یہ بات جان لیں کہ بی بی سے ایک مرتبہ زندگی میں ہم بستری کرنا واضح ہے اور جروری ہے لیکن دوستو شریعت میں یہ کبھی نہیں کہا گیا کہ بی بی سے اتنی مرتبہ ہم بستری کرو اتنی مرتبہ نہ کرو کوئی حد مقرر نہیں کی گئی ہے لیکن ہاں دوستو یہ کہا گیا ہے کہ اپنی بی بی سے کبھی کبھی ہم بستری کرتے رہو ہاں اتنی مرتبہ ہم بستری کرتے رہو کہ عورت کی شیوت پوری ہوتی رہے اس کی نظر گیر مردوں پر نہ پڑے اب اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ کسی عورت کی مانگ پوری ہوئی یا نہیں تو اس کا پتہ تو اس کے شوہر کو ہی اچھی طرح سے ہوتا ہے جیسے کی آپ کو لگے کہ آپ کی بیوی ہمستری کے لیے راضی ہے یا وہ ہمستری کرنا چاہتی ہے تو آپ کو کرنا چاہیے اس کے ساتھ میں ہمستری ضرور کریں یہ تو آپ اور آپ کی بیوی کو ہی پتہ ہونی چاہیے اتنی زیادہ ہمستری بھی نہ کریں کہ دونوں کے جسموں کو نقصان پہنچنے لگے حقیم بخراتر سے کسی شخص نے پوچھا کہ ہفتے میں ہم لوگ کتنی مرتبہ ہمستری کریں تو حقیم نے کہا کہ ہفتے میں ایک مرتبہ کرنا صحیح ہے تو اس شخص نے پوچھا ایک مرتبہ ہی کیوں تو حقیم صاحب نے جواب دیا کہ زیادہ کرنے سے بیماریاں لگ جاتی ہے پھر کچھ کرنے کا نہیں رہتا اور پھر بیوی گیر مردوں میں اپنے شوہر کو ڈونٹی ہے اسی طرح سے حقیم اللقمان سے جب پوچھا گیا تو ان کا جواب تھا ہم بستری ہفتے میں کم سے کم دو مرتبہ جرور کرنی چاہیے اس سے صحت اچھی بنی رہتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے جد عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں انہیں اچھی صحت اور تندرستی عطا فرمائے آمین اللہم آمین دوستو کمنٹ بوکس میں آمین جرور لکھ دیجئے گا کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین اللہ پاک کی بارگاہم میں کب قبول ہو جائے